اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضلہ و دلیلا علی آلائه و عظمته والصلاة والسلام علی عبده و امین وحیه و خاتم رسوله سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سبحانه وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجسہ و طاہرہم متطہیرہ اللہم سبحانه محمد محمد واللعن الدائم علی عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موضوع آپ کے پیش نظر ہے کربلا بنیاد اور نتائج کربلا کی بنیاد کربلا کے نتائج کسی حد تک تمہیدی گفتگو بھی تھی اور کسی حد تک موضوع آپ کے سامنے واضح ہو بھی گیا کہ کربلا کی بنیاد اور نتائج کیا ہیں کوئی بھی واقعہ ہو اگر وہ واقعہ حادثاتی طور پر اچانک ہو جائے تو اس کے دلائن اس کی وجوہات حادثاتی ہوا کرتے ہیں آپ اگر جا رہے ہیں کسی سڑک پر آپ نے دیکھا اچانک ایک حادثہ ہو گیا تو اب اس کے لئے کوئی لمبی چوڑی تفصیل تصویر یا تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر دیکھیں وہ گاڑی والا ادھر آ گیا وہ موٹر سائیکل والا بغیر دیکھیں ادھر آ گیا اور ٹکر ہو گئے لیکن اگر ایک واقعہ کوئی شخص ایسا ہو جو صاحب علم حکمت ہو اور وحی سے متصل ہو مرحلہ عصمت پر ہو اگر وہ کسی واقعہ کو خلق کرنے یا کسی واقعہ میں اپنے آپ کو داخل کرنے جا رہا ہے تو یہ اس واقعہ کی قدر و قیمت اسی شخصیت کے حساب سے دیکھی جائے گی اور اگر واقعہ ایک طرفہ نہ ہو دو طرفہ ہو یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہو کسی کے اوپر کوئی کام ہوا ہو یعنی فرض کیجئے کسی نے کسی کو تحفہ دیا ہو کسی نے تحفہ دیا ہو کسی نے کسی سے کوئی چیز چھینی ہو اور اس نے چھنوائی ہو کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو اور اس نے ظلم کو سہا ہو تو یہاں پر اب یہ واقعہ حادثاتی نہیں ہے آپ کو واقعہ کے جتنے کردار اس میں ہیں مضبط اور منفی ان کی ذہنیت کو سمجھنا پڑے گا اور ذہنیت کو سمجھنے کے بعد وہی ذہنیت اس واقعے کی بنیاد کہلائے گی اور وہی کٹہرہ اور وہی چار دیواری اور وہی حدود اور وہی باؤنڈریز اس واقعے کی باؤنڈریز کہلائیں گی اس سے آگے آپ کو نکلنے کا حق نہیں ہے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے فٹبال کا ہاکی کا دو ملک بڑے دشمن ہیں ہمارا ہمارے کسی دشمن ملک کے ساتھ میچ ہو اس کو سیاسی رنگ مت دیجئے وہ کھیل ہے اس سفید لکیر کے باہر کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ٹیم نے پچاس گول کر دی ہے دشمن ملک کے خلاف کیا آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا کیا آپ کا لٹریسی ریٹ بڑھ گیا غربت ختم ہو گئی آپ کی نہ جو شہر کی ناگفتہ بے یعنی انتہائی شرمناک صورتحال جو اس شہر کی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی نہیں اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ آگے پیچھے دائیں بھائیں آپ کہیں گے ماما کیا بات کر رہے ہو وہ کھیلتا ختم میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کون طاقتور ہے جی ڈی پی کس کا اچھا ہے لٹریسی ریٹ کس کا بڑھا ہے پاورٹی کو کس نے ختم کیا لہٰذا واقعات کے اجزاء کو آپ واقعات کی حدود تک رکھ کر بات کیجئے اور واقعات کی جو طاقت ہے اس تک رکھ کر بات کیجئے اور اگر واقعہ خلق کرنے والے نے واقعہ کی تفسیر اور تصویر کو آپ پر نہیں چھوڑا تو پھر آپ کو اس واقعے کے بارے میں دخل در معقولات کرنے کا حق بھی نہیں ہے اور واقعہ اگر تسلسل کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا کیا بات ہے آپ شب جمعہ کو پڑھتے ہیں کہ سیدوی شہدہ آئے علیہ السلام یا امہ مادہ گرامی آپ پر سلام ہو جناب سیدہ کیا جواب دیتی ہیں امام حسن کو کیا جواب دیتی ہیں امام حسین کو کیا جواب دیتی ہیں کہ قررت آئینی و سمرت فوادی اب یہ قررت آئینی و سمرت فوادی کوئی مدینہ کی معمولی ماں نہیں کہہ رہی ہے میرے دل کے میوے میری آنکھوں کی تھنڈک یعنی حسین مدینہ میں ہیں سیدہ کے آنکھوں کی تھنڈک حسین مکہ میں ہیں سیدہ کے آنکھوں کی تھنڈک حسین کربلا میں ہیں سیدہ کے آنکھوں کی تھنڈک حسین اس وقت سیدہ کے جگر کی تھنڈک حسین میوے دل فاطمہ زہرہ اب آپ اگر فاطمہ زہرہ کو مدینہ کی ایک عام خاتون بن کے جانچیں گے اور متعلیہ کریں گے تو آپ کے ماں تھی جوش محبت میں آ کر کہہ دیا لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ ماں ہے کہ جو آئے تطہیر کے نازل ہوتے وقت مرکز تطہیر خرار پائی اگر یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں صحاہ ستہ اور کتب اربع عالم اسلام کے تمام معرخین تمام محدثین یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں فاطمہ جب فاطمہ غزبناک ہو خدا غزبناک ہوتا ہے جب فاطمہ خوش ہو خدا خوش ہوتا ہے یعنی یہاں پر سیدہ کی زبان نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں بیٹا حسین تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرے جگر کا میوہ جاں ہو بلکہ خدا ون تبارک و تعالی یہ الفاظ فاطمہ کو سکھا رہا ہے جو تو اب آپ واقعے کو اسی تناظر میں دیکھئے گا آپ واقعے کو حادثاتی طور پر نہیں دیکھ سکتے کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو غیر مسلم ہو آپ کو آگر واقعے کو اس کی بنیادوں کے مطابق اور کل کی مجلس سے متصل کروں اپنی گفتگو کو کہ بنیاد کیا ہے واقعے کی واقعے کی بنیاد سید الشہدہ بھی جو بیان فرما رہے ہیں اور یزید جو بیان فرما رہے ہیں دو کردار اس واقعے کے ایک کردار اب میں بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں بچوں کی اسطلاحات میں ورنہ یہ اسطلاح اچھی نہیں ہے سید الشہدہ کے لئے بچے ہیں اب وہ چاہتے ہیں اسی زمان میں بات کی جائے مذبت کردار اس واقعے کا کون ہے سید الشہدہ منفی کردار کون ہے یزید آپ کو حق کس نے دیا ہے چودہ سو سال بعد آپ یہ کہیں کہ منفی یزید ہے مذبت حسین ہے آپ برقس چونی کر لیتے اس کو نعوذ باللہ حمد کے ساتھ تاریخی حقائق کا سامنا کرنا سیکھئے کوئی کہہ دے آپ سے برقس چونی کس نے کہا آپ سے کہ حسین مذبت یزید منفی اس کو برقس کر لیں آپ کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے سرکار یزید کو منفی یا مذبت کرنے میں ہمارا آپ کا اختیار تھوڑی ہے حسین کو مذبت یا منفی کرنے میں ہمارا آپ کا اختیار تھوڑی ہے ہم تو چل رہے ہیں تسلسل وحی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں زبان عصمت کے ساتھ کہ جہاں پر معصوم ہستی ہیں جس طرح سے حسین کو جو لقب اور خطاب دیں گی ہم اسی کے مطابق چلیں گے قرآن نے حسین کو جب سورہ دہر میں رکھا قرآن نے حسین کو آیت تطہیر میں رکھا قرآن نے حسین کو آیت مباحل میں رکھا قرآن نے حسین کو ہر اس مقام پر رکھا جو حسین ابن علی کو رکھنے کا حق تھا قرآن جب یہ فرما رہا ہے اور جو تفسیریں ہیں قرآن کی آیت یہ ہے کہ توبہ آدم کی قبول ہوئی لیکن پنجتن کے صدقے میں قبول ہوئی تو پھر آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے پھر آپ کو تحلیل کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم چیک کریں گے دیکھیں گے یہ تو ہو گئی مذہبی نقطہ نگاہ سے آپ کے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے زاویہ مذہبی سے بات کہ حسین مضبط کردار ہے کربلا کا اور یزید منفی یہ میں بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں اچھی بات نہیں ہے اسطلاعات استعمال کرنا آئمہ کے لئے لیکن بچوں کو سنجھانا اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی مضبط اور یزید منفی تو کیا صرف مذہبی نقطہ نگاہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ کہیے کہ صاحب آپ یہودی ہیں آپ عزباللہ فرض کیجئے آپ عیسائی ہیں آپ ایتھیسٹ ہیں آپ ایتھیسٹ ہیں اب تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے کیا نتیجہ لے کر آپ تاریخ سے باہر آتے ہیں یقین کیجئے نتیجہ تب بھی آپ یہ لے کر آئیں گے مظلوم تھے حسین ظلم ہوا حسین کے ساتھ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو سید الشہدہ نے خدا کے حکم سے اس طرح سے تخلیق کیا اس طرح سے انجام دیا کہ آپ اگر حسین ابن علی کے دین کو نہ بھی مانیں نانا کا کلمہ نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کی رائے آپ کے جذبات آپ کی عقل آپ کا شعور حسین کے ساتھ ہوگا اسے کہتے ہیں حسین کی فتح اور پھر جب بات ہو رہی ہے دسان عثمت کی وحی کی پیغمبر کی قرآن کی تو آپ کو اسی زاویے سے دیکھنا پڑے گا آپ کسی اور زاویے سے نہیں دیکھ سکتے تو کل تک کیا گفتگو ہوئی کل تک گفتگو یہ ہوئی کہ یزید کو بھی تکویف اگر ہے میں خندف کی اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں یزید کہہ رہا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے اس کا انتقام نہ دوں جو محمد نے میرے ساتھ کیا میں نے کل یہ جملہ ارس کیا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں محمد مصطفیٰ کے ساتھ سرکار رسالت محب کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے بدر اوہد و خیبر و خندق میں کتنے سینکلوں صحابہ کرام شہید ہوئے لیکن خوبصورت موجزہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کو ہٹا بھی دے جو سید شہدہ کی طرف سے آئی ہیں یزید نے آپ کی بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی اگر آج کا کوئی نابلد نابارد اناڑی انپڑ مورخ یہ کہا کہ شہزادوں کی جنگ تھی ہم اس سے کہ سرکار آپ دہار مت پڑھئے سہائے ستہ بخاری مسلم ترمیزی مت پڑھئے آپ یزید کے اشعار کو ہی دیکھ لیجئے تمثلہ بے حاغِ حلابیات عبداللہ ابن زبع علی کے جو اشعار اس نے پڑھے اور تمثل کیا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو خاطر میں ہی نگل آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے عبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں اگر مصطفیٰ کی نسل سے جو مصطفیٰ نے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ نہ لوں وہ آپ کو خاطر وہ آپ کو مدد مقابل دیکھی نہیں رہا کل میں نے بدر کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب قریش کے بنو مئیہ کے برگوزیدہ برجستہ افراد نکل کر سامنے آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا محمد عبرز علینا اکفا انا ہمارے ہم پر اللہ بھیجو یہ یاد ہے کل کا واقعہ یہ پرسوں کا تھا بہا یاد ہے آپ کو تو یہ واقعہ بدر میں ختم نہیں ہوا تھا بدر میں تین سو تیرہ اصحاب موجود تھے وہاں پر قریش کی طرف سے کیا کہا گیا ہمارے سامنے ہم پر اللہ بھیجو تو اٹھاون برس ساڑ برس گزرنے کے بعد بھی یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد سے آج انتقام دیا کہ آج محمد کی اولاد کو قتل بھی کیا قید بھی کیا بدر میں اصحاب محمد موجود ہیں لیکن یزید اسی فکر کا ترجمان ہے جو بدر میں رسول کے مقابلے میں آئی کونسی فکر آئی توجہ کی جا آپ حضران کونسی فکر رسول کے مقابلے میں آئی تھی ہم ان ہما شما کے سامنے تلوار نہیں چلائیں گے ہمارے ہم پر اللہ بھیجو یعنی کفر اگر اپنا ہم پر اللہ دیکھ رہا ہے اپنی امارت اپنی بزرگی اپنی ریاست اپنی اہمیت کی وجہ سے مکہ میں تو وہ کن کو دیکھ رہا ہے محمد مصطفیٰ پر جن کی کوئی طاقت نہیں ہے تو سرکار روپے پیسے کی طاقت تھی نبی کریم کے پاس لشکر بہت بڑا لے کر آئے تھے پورے عرب پر حکومت آ چکی تھی نہیں کردار ایسا تھا کہ رہتی دنیا تک قائم رہے تو یہ جو فکر بدر میں سامنے آئی کہ ہمارے سامنے ہمارے ہم پلہ بھیجو بھئی یہ تمہارے سامنے پورا لشکر ہے ہم پلہ اپنے حمزہ عبیدہ اور علی کو کیوں سمجھ رہے ہو تو یہ اس پر گفتی ہو چکہ میں زیادہ نہیں رکھوں گا میں کسی اور نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں بات کو مزید واضح کرنے کے لئے بدر ہوئی دو ہجری میں کربلا ہوئی اکسٹھ ہجری میں کتنے سال کا فرق تقریباً اٹھاون سال کا کیونکہ پہلے مہینے کی دسویں تاریخ کو کربلا ہو گئی اٹھاون برس کے بعد بھی وہ فکر موجود ہے آج ہم نے بدلہ لیا تمام جنگوں میں کتنے صحابہ مارے گئے یزید ان واقعات کی جانے بشارہ نہیں کر رہا کہ ہم نے محمد کے ہزاروں صحابی مار دی ہے یہ ستر پچھتر جس میں اٹھارہ بنی حاشم تھے اب آپ سمجھے کربلا کی جنگ ہے تو ویسے یہی بنو حاشم اور بنو مئیہ کی لیکن اگر بنو حاشم اور بنو مئیہ کی جنگ ہوتی تو لشکر یزید میں کربلا میں بنو عزد بنو عصد بنو تمین عوص و خجرد اور نا جانے کتنے قبیلوں کے لوگ نہ ہوتے جن قبیلوں کے لوگ یزید کے لشکر میں تھے کربلا میں انہی کے دوست اور رشتدار حسین کے لشکر میں بھی تھے اگر یہ صرف بنو حاشم اور بنو مئیہ کی جنگ ہوتی تو یہاں حسین ابن علی کے لشکر میں کوفے کے وہ لوگ نہ ہوتے کہ جن کے رشتدار یزید کے لشکر میں تھے ہے تو یہ وہی جنگ بنو مئیہ اور بنو حاشم کی لیکن فکر بنو حاشم کو دیکھئے کیا ہے فکر بنو مئیہ کو دیکھئے وہ فکر کیا ہے یعنی اپنا مدد مقابل وہ کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا لہذا اور پھر کل جو میں نے خدبہ آپ کے سامنے پڑھا جناب سید سجاد کا بازار کوفہ میں جناب سید سجاد نے کیا فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اس طرح سے پورا خدبہ جو تین چار سطروں کا خدبہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا قتل کیا گیا اس کے مال کو چورا لیا گیا لوٹ لیا گیا کوئی اس کے پاس اس کا سامان سفر دولت میراس نہیں رہنے دی گئی بے جرم و خطا مارا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فراد کے کنارے زبا کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے کڑوے گھونٹ دے دے کر قتل کیا گیا اور میرے فخر کے لیے یہی کافی تو یہاں پر سید سجاد کربلا کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر رہے جناب زینب یہ کل کی تقریر اور ذرا سو مزید پھیلا رہا ہوں جناب زینب جو خطبہ دے رہی ہیں کہاں پر قتلگام ہیں گیارہ محرم کی صبح زہر کے وقت وہ کیا فرما رہی ہیں وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے گزرا بیٹا سید سجاد یا بقیتہ جدی وابی واخواتی میرے بھائی نانا اور بابا کی یادگار سید سجاد یہ کیا ہو گیا یہ خدا کا وہ اہد ہے جو خدا نے تمہارے دادا نانا اور بابا سے لیا تھا یعنی یہاں پر بھی تمام وہ تفسیریں جناب زینب نہیں فرما رہی جو آپ آج کل یہ اخبار و اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور ان سب چیزوں میں ہم اس جنگ سے باہر نکل نہیں سکتے کہ جو ہم نے دنیا میں ہوتی بھی دیکھی وہ جنگ اور میں یہاں پر پھر وہ پڑھ دوں میرانیز کا وہ شیر بند نہیں پڑھوں گا پورا گھبرائیے گمت کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے چلے مجھے بند پڑھتے دیجئے آپ ایک دھروت دھوچے محمد اس لشکر میں سیدو شہدہ کے پیچھتر اسی ایک سو دو مختلف تعداد ہے لیکن انیز جو خلاصہ کر رہے ہیں اب کوئی کہے کہ مولانا آپ تو بڑی بات کرتے ہیں روایت کی حدیث کی تمام چیزوں کی تو آپ انیز سے کیوں استدلال کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ انیز کا بند روایت کے ذریعے شیری زبان میں ڈھالا گیا ہے انیز لچرپن پھکڑپن نہیں انیز کی ہیں جب فضائل کا بیان کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو آپ قصیدہ عائمہ کا مرشہ سمیت کے سننے کی عادت کو ختم کیجئے ستا ہونی چاہیے سید ہمیری آ کر بات کرے ابو فرا سے حمدانی بات کرے ویبل اور کمیت اور ابن سکید بات کریں اگر بات کریں تو جناب ابو طالب بات کریں علیہ السلام سو کے قریب لوگ ہیں حسین کے لشکر میں انیز خلاصہ کہاں پر کر رہے ہیں حسین کے پورے لشکر کا آپ توجہ کیجئے یہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں انہی عیام میں لیکن بہرحال موضوع سے مطابقت رکھتا ہے تو مجھے پڑھنے دی بڑی خوبصورت بات کی کہ فرماتے ہیں کہ دولت فقر میں زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی یاد رکھیں سلمان فارسی ہیں سلمان فارسی نہیں ہیں اور خدا کے لیے اپنے بیٹا بیٹی کے لیے شادی کے کارڈ آپ چار سو پچیس دفعہ دیکھتے ہیں نا اس کو دکھانے اس مولوی سے دکھوالیں اس سے دکھوالیں تو مجھے پرنفلٹ اور اعلانات بناتے وقت ذرا دو چار دفعہ خود بھی دیکھ لیجئے کسی مولوی سے دکھوالیاں کیجئے جس قوم کو آج تک یہ تمیز نہ آئے کہ جناب سیدہ کے القاب کو عدب کے ساتھ لکھ سکے وہ قوم فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مجھے ویسی یہ شعر ویسا جا کے پہلے پڑھو تو کہ زہرہ اور زہرہ کا فرق کیا ہے بطول عذرہ لکھ مکنا تو سیکھو تم ہو کہاں پر اب یہ مجمع بیٹھ کے فرق کرتا ہے کہ یہ مجلس زبردست گئی یہ عالم ہے یہ منطق پڑھتے ہیں فلسفہ سرکار میں آپ کے سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں منطق کو فلسفہ کی سیکریگیشن جدائی کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے مجلس سنیے روئیے گریہ کیجئے سوالوں میں جواب ملے گھر جائیے یہ چیزیں چھوڑ دیئے نجف ورقم کے علماء کے لئے کہ وہاں پر وہ نے آج فلسفہ پڑھا آج منطق پڑھی یہ پڑھی یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے توہین میں نہیں کہہ رہا میں ازاداروں کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میرا ایمان بھی ہے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی دعاوں کے ذریعے مجلس چلتی ہے لیکن اگر میں اپنی حدود کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر پہنچ جاؤں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر قدم رکھنا چاہیں مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا ذہن کے سوالات ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات ڈھونیے گریہ کیجئے ماتن کیجئے اور اپنے گھر چلے جائیے ولایت کا تحفہ لے کر یہ تیوے کرنا مجلس میں بیٹھے مجلس کا کام ہے نہیں بہرحال آئیے اس طرف دولتِ عجیب جملہ ہے زہد میں حضرتِ سلمہ کے برابر کوئی دولتِ فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی صدقِ گفتار میں امار کا ہمسر کوئی حمزہِ اصر کوئی مالکِ اشتر کوئی ہوں گے ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے یعنی واقعہ کربلا کی عظمت شخصِ شخیص و نفسِ نفی سے حضرتِ سید شہدہ کی برکت سے ہے عصرِ آشور آئی کربلا کا دفتر لپڑ گیا شہدہِ کربلا کے برابر اب کوئی نہیں آسکتا پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے عمی سے پوچھے سرکار کربلا میں تو پیشتر اسی مختلف تعداد ملتی ہے تو یہ آپ نے نام لیا کس کا سلمان فارسی کا آپ نے نام لیا ابو ذر غفاری کا آپ نے نام لیا امار کا آپ نے نام لیا حمزہ کا آپ نے نام لیا مالکِ اشتر کا تو یہ پانچ شخصیات اگر بہتر شہدہ مان لیں بعض روایات کے مطابق کم سے کم تعداد بہتر ہے زیادہ سے زیادہ ایک سو اٹھ ایک سو دو ہے بہرحال بہتر مان لیں تو انیس نے پانچ کا نام لیا بہتر میں سے اگر پانچ آپ نکال دیجئے تو چھہ سٹھ سٹھ بچے تو یہ باقیہ سٹھ سٹھ کہاں جائیں گے تو انیس جواب دیں گے کہ میاں دیکھو جو بنیاد ہے نا صفات کی وہ انہی پانچ ہستیوں کے ذریعے سمجھو ان پانچ ہستیوں کا نور کربلا میں سید شہدہ کے اصحاب پر سایہ فگن ہے اور ان پانچ ہستیوں کی خصوصیت کیا تھی ان کی خصوصیت ہے کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے یعنی کربلا میں آنے کے لیے شہدائی یہ محمد بننا پڑے گا تو بنیاد آپ سمجھ رہے ہیں کربلا کی اصحاب کی صفات کربلا میں نظر آ رہیں گے اور انحراف کو سمجھئے شاعر کو بڑا بڑی تکریف ہوتی ہے کہ حافظ قرآن بیٹھے وئے تھے یزید کے دربار میں اور حافظ قرآن امام حسین کے ساتھ تھے آپ جا کر پہلے تاریخ پڑھئے مقاتل پڑھئے روایات پڑھئے سید الشہدہ نے حبیب ابن مظاہرِ اسدی کی لاش پر جسد مبارک پر آ کر کیا کہا ہے یا حبیب لقد کندہ فاضلا تختم القرآن بے کل رکعتن فی لائلتن واحدہ حبیب تم کتنے بافضیلت بزرگ تھے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے صحابی قرآن مجید کے حافظ حسین کے لشکر میں ہیں آپ کو تاریخ نہیں پتا آپ نوجانوں کے ذہنے کو کیوں بگاڑ ہیں وہاں نمازی تھے محبق حافظ تھے حافظ ادھر تھے آپ نے دیکھا نہیں ابو سمامہ سائی دی مولا زہر کا وقت ہے اجازت دیجئے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنے امام نے کہا زکرت الصلاة جعلک اللہ من المسلی تُو نے نماز کا ذکر کیا خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے اگر یہ فکر غلط ہے اگر یہ فکر غلط ہے کہ آپ ہر ہمہ شما کو کربلا کے شہدہ کے برابر لائیں تو یہ فکر بھی غلط اور منحرف ہے کہ عبداللہ کے دربار میں حافظ بیٹھے تھے نمازی حاجی بیٹھے تھے حاجی ادھر تھے حافظ ادھر تھے عبادت گزار ادھر تھے طیب و طاہر نفوس ادھر تھے کون ہے جو سلمان کی عبادت پر انگلی اٹھا سکے ابو ذر کی عبادت پر انگلی اٹھا سکے جنب حمزہ کے سجود اور تحجد پر انگلی اٹھا سکے یاد رکھئے ان حراف کو سمجھئے میں کسی ایک خاص فکر کی ترجمانی نہیں کر رہا یہاں پر آپ کو روایات کے مطابق چلنا چاہیے اور ہر ہوا کے جھوکے کے ساتھ مت بہا کیجئے آپ تو وہے جو چودہ سال میں ہواوں کے جھوکوں میں نام آئے تو کیوں بہتے ہیں نظریات کی حقیقت کو سمجھئے نوایات کے ذریعے احادیث کے ذریعے مقاتل کے ذریعے شہزادیوں کے خدبے کے ذریعے زیارات آئمہ کے ذریعے اصول کافی کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے اور جو نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دیجئے امام پر کیا کہا ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے کہاں ملے گا یہ جملہ آپ کو آپ کو یہ جملہ ملے گا ابو الفضل عباس جناب مسلم کی زیارت میں میں گواہی دیتا ہوں علیہ مولا مسلم بن عقیل کہ آپ نے وہ کام کیا جو بدر کے شہدہ نے کیا بدر کے شہدہ کہاں مسلم اور عباس کہاں یعنی جس مقام فنائے رسول پر وہ تھے آپ بھی وہاں ہوتے تو اسی طرح سے رسول کی ذات میں فنا ہوتے یہ امام سجاد کا خدبہ آپ نے کل سنا اب اگلا مرحلہ ہے جناب زینب کی خدبے کا خدبہ بڑا کٹھن ہے اور بہت عجیب خدبہ ہے اس خدبے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہ کون خاتون خدبہ دے رہے ہیں ظاہری لحاظ سے کئی پہر کے فاقے اور تشنگی کے ساتھ ہے ظاہری لحاظ سے نو کے نیزہ پر کس کے سر ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ امام وقت کی جان کو بچائے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ مولا حسین کے یتین بچوں کی دیکھ بھال کرے ایک مولا حسین ابوی فضل عباس کے بچے بھی ہیں جناب فروا اور رباب بھی ہیں یہ جو جانب زینب کو ذمہ داری سوپی گئی مولا کی طرف سے سیدہ شہدہ کی طرف سے یہ اس وعے سے نہیں تھی کہ عمر رسیدہ تھی اس وعے سے نہیں کہ عمی المومین کی صرف بیٹی ہیں بلکہ عمی المومین کی بیٹیاں اور بھی تھی کربلا میں بلکہ یہ وہ ہیں جو عالمتن غیر معلمہ ہیں یعنی نور علی بن ابی طالب کی مالک ہے نور جانب سیدہ کی مالک ہے صرف بیٹا یا بیٹی ہونا کافی نہیں ہے وہ نور بھی منتقل ہوا ہو تاکہ اتنے خطیر ذمہ داری کو جانب زینب سمال سکیں اب ایک دفعہ کوفے میں آئی اور بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا خطبہ پیچیدہ اس لحاظ سے ہے کہ کچھ غلط فکریں آج کل کی اس خطبے کو اپنی بنیاد بنا سکتی ہیں تو یہ تو بی بی کا خطبہ ہے آپ آیت کو بنیاد بنا کر غلط نتیجہ نکال سکتے ہیں یہ تو خطبہ ہے میں شروع کروں عجیب جملے سے کہا کہ سب سے پہلے دیکھیں آپ بی بی نے کیا موجزہ کیا ہے ہو سکتا ہے ہم آج آخر تک نہ پہنچ پہ سکیں اس خطبے کے تو کل کیلئے رکھیں گے اس کو یعنی بی بی کی تھکاوٹ خستگی درد کی شدت کو سمجھئے یعنی وہ بی بی کہ جس کا نماز تحجد بیٹھ کر پڑنا کوئی حرام نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے جناب سید سجاد کو تحجب میں مقتلہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بی بی خطبہ کیسے دے رہی ہے اور یہ جو وقت ہے نا خطبہ دینے کا یہ خطبہ دینے کا وقت سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے کیونکہ گیارہ محرم کی صبح کو لے کر چلیں ہیں اور پھر دروازہ کوفہ کے پیچھے بی بی نے تحجد کی نماز پڑھی جو مقاتل جو میں نے تاریخ دیکھی ہے اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد ان کو وارد شہر کوفہ کیا گیا ہے لہٰذا وہاں پر بی بی نے کیا فرمایا خطبہ بی بی کا یہی ہے بس علف زبرہ بے زبر باپ پڑھا ہوا ہم جیسا مولوی دزز پندرہ پندرہ سطروں کے خطبے پڑھ دیتے ہیں اور کیا فساد و بلاغت اچھا وہ سب فساد و بلاغت ہمائی دو ہوتی نہیں ہے جناب عمی محمدین جناب سید شہدہ ہمائے پر جو بھی ادھر ادھر سے لاکر تو یہ بی بی نے صرف کیا فرمایا دیکھیں گنئے گا الحمدللہ دو جملے والصلاة علی ابی محمد وآلہی الطیبین الاخیار نو الفاظ ہیں پورے اس جملے خطبے کے اندر نو الفاظ کا خطبہ مولانا حضرات کو دیکھئے خطبہ چلتا رہتا ہے تو یہ بی بی کے پاس فساد و بلاغت نہیں ہے یا بی بی تھکی ہوئی ہے نہ فساد و بلاغت کی کمی ہے نہ تھکاوٹ غالب آئی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی دختر ہیں تھکاوٹ وہاں پر مجبور تھی زنجیروں اور رسن کی وجہ سے بی بی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی سیدہ سجاد کو جواب دیا اور سیدہ جناب امام سجاد کا جملہ ہے یہ کہ حتی میری پھپی نے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک ایک دفعہ نماز تحجد کو بھی تاخیر سے نہیں پڑا یعنی جو اس کی فضیلت کا وقت تو اس وقت پڑا عزیزانِ گرامی یہ جملہ ہر انسان اپنے ذات کے آئینے میں رکھتے ہیں بہرحال یہ دو امام سجاد نے بتایا تو میں نے آپ کو بتا دیا شاید ہم جیسے معمولی فکر کے لوگوں کے لیے امام سجاد نے جملہ بیان فرمایا ہو ورنہ ہمارے عقیدے کے مطابق بی بی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ نمازیں شپ پڑتی تھی اس سے کہیں آگے کی بات ہے نو الفاظ فرمجتمل خطبہ بی بی نے کیوں دیا سوال ہے نا یہ دروار میں جائیں گی تو فساد اور بلاغت کے دریاں بھائیں گی ابھی یہاں پر کیوں دیا تو جو سمجھ میں آ سکتی ہے انسان کے بات تجزیہ اور تحلیل کرتے وقت کہ کوفے کا بازار ہے مختصر بات کرنی ہے بہت زیادہ معانی کے ساتھ اور بلاغت امیر الممنین کا کرشمہ اور موجزہ بھی دکھانا ہے فرمایا الحمدللہ یہاں پر عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ الحمدللہ جملہ اسمی آئے دوام پر دلالت کرتا ہے الحمدللہ رسول خدا کا کوئی لقب نہیں گنوایا کوئی لقب نہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں والصلاة علیہ ابی محمد درود ہو میرے باپ محمد پر حمد خدا ہے ایک الحمدللہ کیونکہ مجمع تالیاں بجا رہا ہے سیٹیاں بجا رہا ہے عربی میں کہتے ہیں ہل ہلا کر رہا ہے جو مختل کے الفاظ ہیں ایک دفعہ مجمع کو اشارہ کیا سب خاموش ہو گئے یہاں تک کہ جو گھوڑوں کے اور اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھی اس کی آواز بھی آنا بند ہو گئے یعنی جس کے ایک اشارہ سے آپ سے ارادہ چھیل دے آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں کوٹھوں پر چڑھ کے سیٹیاں اور تالیاں بجانے تاکہ جنب زینب گفتوگو نہ کر سکے اچھا سیٹیاں اور تالیاں یہ سیکھیں کہاں سے یہ مکہ کے کفار سے سیکھیں نانا کے سامنے وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے نواسی کے سامنے یہ تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں کہ گفتوگو کانوں میں نہ پڑے جیسے ہی ان کی گفتوگو کانوں میں پڑی اور یہ فکر گئی ہے جامعہ مسجد اموی دمشق تک سیدہ سجاد کو ممبر پر چڑھنے دیجئے نا یزید کے بیٹے نے کہا کہا کہ نہیں ازان دے دو یہ کر دو وہ کر دو وہاں پر سیٹیاں تالیاں یہاں پر ازان دے دو وہاں نانا کے ساتھ سیٹیاں اور تالیاں بجاؤ تاکہ کوئی قرآن نہ سن سکے اچھا کانوں میں روئی ٹھوس کر جاؤ اچھا دیکھو جادو گر ہے اور یہ جادو کا سلسلہ بھی بڑا عجیب ہے اگر وقت ہوا اور موضوع نے اجازت دی تو میں مولا کائنات کی روایت انشاءاللہ دعا کریں کہ پیش کروں کہ جناب امیر پر بھی یہی کہا گیا خبردار علی کے پاس جاتا رہے ہو گفتگو کرنے ہمارا پیغام لے کر لیکن آنکھوں میں مت دیکھنا کچھ کھانے کتے مت کھانا مسلسل وہ آیت پڑھتے رہنا جو جادو گروں کے جادو کے توڑ کے لیے آیت ہے عجیب یعنی یہ روایت مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس کو سامنے والی کی فکر کا مذہقہ کہوں مولا کی فضیلت کہوں مد مقابل کی فکر کی سادگی کہوں نابلد ہونا کہوں دیکھنا مت علی کی آنکھوں میں بھئی عجیب ہے بارال چھوڑی ایک درود بھیجے محمد محمد یہاں پر جب کہا الحمد ہے خدا سے مخصوص والصلاة علیہ محمد اور درود ہے میرے بابا محمد مصطفیٰ پر ایک منٹ رکھ جائیے ذرا محمد تم میں سے کسی کے بات نہیں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ بی بی کیسے کہہ رہی ہے کہ محمد میرے بابا ہے یہ سلسلہ ہے کیا یعنی اسے کہتے ہیں فساحت بھی ہے بلاغت بھی ہے فساحت و بلاغت کو سنیے فساحت یہ کہ لفظ بڑا سادہ ہو جو انیس نے فرمایا لفظ گنجلک نہ ہو تاقید نہ ہو یعنی ادائیگی میں مشکل نہ ہو ٹھیک ہے ادائیگی میں مشکل نہ ہو والصلاة والا عبی محمد آپ میں سے کسی کے لئے مشکل ہے یہ لفظ دورانہ نہیں ہے آپ عربی بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں میں عربی زبان ہوں عربی میری مادری نہیں زبان مادری تو والصلاة والا عبی محمد اسے کہتے ہیں فساحت بلاغت کا مطلب کیا ہے بلاغت یہ ہے کہ جو معنی میں پہنچانا چاہ رہی ہوں کئی گھنٹے کی تقریر کے ذریعے وہ دو لفظوں میں پہنچ جائے دیکھو میں محمد کی بیٹی یہ سب محمد کی اولادیں یہ محمد مصطفیٰ کی بہویں یہ جو تم قیدی بنا کر لائے ہو محمد کی اولاد کو قیدی بنا کر لائے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب زینب جو گفتگو کر رہی ہے یعنی محمد مصطفیٰ کی اولادوں پر ظلم ہوا کربلا میں دیکھو سر جنوں کے نیزہ پر ہیں یہ محمد کی اولادیں یہ جو مستورات ہیں بے کجاوہ اور بے حودج کے ناکوں پر سوار ہیں یہ محمد کی بیٹیاں اور بہویں ہیں یہ جو تین اور چار سال کی بچی ہیں ہماری آگوش میں یہ سب محمد مصطفیٰ تو آساب کو روح کو جھنجور دیا بی بی کے ان دو الفاظ نے وصلہ تعالیٰ بی محمد وآلہی الطیبین الاخیار اور صلوات و سلام ہو محمد مصطفیٰ کی آل پر جو طیب ہیں اللہم صلی اللہم جو طیب ہیں کیا مطلب طیب ہیں ایک چیز ہوتی ہے تاہر بیٹا دو لگو سلوات سے مت روکو بیٹا درود بھیجو بلند آواز سے بیٹا بھیجو درود بھیجو بیٹا سلوات بجوائیے بچے سے بچے بیٹا بھیجو سلوات پڑو سلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد وصلاة علیہ محمد صلاة و سلام و درود میرے بابا پدر بزرگا محمد پر اور ان کی آل پر جو سب کے سب طیب ہیں طیب ایک چیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے طاہر ایک چیز ہوتا ہے طاہر ہو طیب نہ ہو یعنی کیا مطلب ہے یہ مسجد طاہر ہے لیکن آنے کے بعد اگر خوشگوار اثر نہ ہو تو اس میں طیب نہیں کہلائے گی ایک کوئے کا پانی ہے اس میں مٹی بھی ہے گرد بھی ہے پرندوں کا فضلہ بھی ہے ہے تو پاک آپ نے نکالا حضور کر لیں گے طاہر ہے طیب نہیں ہے آپ کے سامنے ایک خوشبو پڑی بھی ہے فرض کیجئے کوئی بھی خوشبو جو آپ کو چپ رہی ہے اچھی خوشبو نہیں ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے پاکو پاکیز ہے طاہر ہے طیب نہیں ہے طیب گلاب کی خوشبو ہے رات کی رہنی کے چمبیلی کے طیب یعنی خوشگوار تاسو یعنی ہم جو ہے نا ہم طہرس سے کہیں آگے کی بات ہیں ہم طیب ہیں الاخیار اخیار خیر کی جمع ہے یعنی یہ سب کے سب خیر ہے ان کے وجود میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا وہ جو اخیار تھے وہ جو طیب تھے تو طیب اور خیر کے مقابلے میں کیا آتا ہے طیب کے مقابلے میں نجاست بھی آتی ہے طیب کے مقابلے میں غلازت بھی آتی ہے خیر کے مقابلے میں شر آتا ہے خیر کے مقابلے میں فسق آتا ہے خیر کے مقابلے میں گناہ آتا ہے یعنی جتنی نجاستیں ہیں قتل کرنے والوں میں جتنی تحارتیں ہیں ان سروں میں جو نو کے نیزہ پر ہیں آپ نے دیکھا کہ کربلا کے راستے کو موجین فرما رہے ہیں تفسیر اور تصویر کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نو جملوں کے ذریعے جس کو آپ دس منٹ سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نو الفاظ کے ذریعے آپ سے فرمایا اما بات یہ اہلالکوفہ اب کب بیٹھا تھا میں کتنا آٹھ بجے سیلنے ٹھیک ہے سیلنے ٹھیک ہے خلود پڑھیں محمد آدم محمد اما بات اب ہم دو سنہ کر لی تو دیکھو یہ اہلالکوفہ یہ اہلالخطل والغدر یہ اہلالخطل والغدر اے مکاریوں والے اور اے چالاکیوں والے اور دھوکے باس خیانتکار اتبکون تم رو رہے ہو اور چیخیں نکل لیں گے تمہاری اب یہاں پر ان سروں کو دیکھ کر اس طرح سے فلا رقعت دمعتو ولا حدعتس رنتو تمہاری چیخیں کبھی نہ تھمیں اور تمہارے آنسو کبھی نہ رکھیں یہاں تک اگر آپ آگئے ہیں تو اب میں بہت آرام سے بات کروں گا تاکہ اپنی طاقت کو بچا سکوں توانائی کو بھئی دیکھیں یہ جو آپ آزاداری کرتے ہیں یہ درحقی کا کس نے کا جنب زینب کی دعا ہے یہ جنب زینب کی بد دعا ہے یہ کہا گیا یہ اچھا آپ اتنے گھول کے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میرا نظریہ توجہ کے ساتھ سنیے بھئی آپ تو تو رونے کوفے والے کیوں رو رہے تھے کیونکہ مولا حسین کا قتل دیکھا انہوں نے اور کوفے والے کیوں چیخیں نکل لیں گی کیونکہ اس حالت میں قافلے کو دیکھا تو بی بی زینب نے کہا کہ تمہاری چیخیں کبھی نہیں تھمیں گی اور تمہارے آنسوں کبھی نہیں رکیں گی اور پھر چنب زینب صلی اللہ علیہ نے جو فرمائی وہاں پر بات جملہ ان دو جملوں کے بعد کہ دیکھو تمہاری مثال اس عورت کسی کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح ہوں اس نادان عورت کی طرح تھی جو دن بھر چرخہ کاتی تھی یعنی دھاگے کو بنتی تھی اور پھر اس کے بعد شام کو اس دھاگے کو بل کو کھول دیتی تھی جو ٹوشٹ کیا جاتا ہے نا موڑا جاتا ہے رسی کو ستلی کو کسی بھی رسن کو جو روپ ہوتی ہے رسی اس کو بنا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے جو ٹوشٹ ہیں اس کو آپ کھول دیں تو رسی کھول جائے گی دن بھر بیٹھ کے آپ نے رسی بنائی اور پھر شام کو کھول دی تو یہ نادانی ہے نا تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل میں دیکھو اس احمق عورت کی طرح نادان عورت کی طرح مت بنو قرآن نے احمق اور نادان نہیں کہا لیکن بہت واضح ہے کہ نادان ہے کہ جو دن بھر بیٹھ کے چرخہ کاتی تھی اور شام کے وقت اس کو کھول دیتی تھی اس عورت کی تنا مت بنو اچھا وہ عورت یہ کرتی تھی اب کفار و منافقین کے اندر کیا خصوصیت ہے کفار و منافقین میں خصوصیت یہ ہے کہ تَتَخَزُونَ آئِمَانَكُمْ دَخَلَمْ بَيْنَكُمْ کہ تم جو قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہونا وہ در حقیقت تمہاری ایک چال ہے ایاری اور مکاری کی چلے جاؤ اور یہ تم حرکتیں کرتے ہو مثال کو توجہ کیجئے گا اور پھر اس کے بعد آیات پر پورے دن بیٹھ کر عریتہ ابن امر ابن قاب یہ خاتون کا نام تھا قریش کی عورت تھی وہ دن بھر بیٹھ کے چرخہ کاتی تھی اور شام کو کنیزوں سے کہتی تھی اس کو کھول دو اب سٹھیا گئی تھی سڑھی ہو گئی تھی دماغ چل گیا تھا مجھے نہیں پتا قرآن نے استدلال کیا ہے اور مثال آیا اس خاتون اس عورت کی طرح کہ جو دن بھر چرخہ کاتی تھی اور رسیوں بنتی تھی یا کپڑا بنتی تھی اور پھر شام کو کنیزوں سے کہتی تھی اس کو ادھر دو دوبارہ اور اس کے جو بل ہیں ان کو کھول دو تو یہ پوری دن محنت کی خدا فرما رہا ہے کس سے فرما رہا ہے خدا یہ ابو جہل اور ابو لہب سے کہہ رہا ہے مد بنو اس عورت کی طرح کہ جو دن بھر چرخہ کاتی تھی اور اس کو اپنے کام کا ایک نتیجہ ملتا تھا رسی کی صورت میں دھاگے کی صورت میں اور پھر کہتی تھی ادھر دو تو یہ پروردگار بات کس سے کر رہا ہے اور فرمایا پروردگار نے تتخزونا ایمانکم دخالم بینکم یہ جو تمہارے وعدے کرتے ہونا ایمان کے اور ایمان لانے کے ایمان ہے ایمان نہیں ہے ایمانکم یہ جو تم وعدے کرتے ہونا کہ ہم مسلمان ہو گئے اس کو تم اس طرح سے خراب مت کر دیا کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ خدا کی نگاہ میں ان پر یہ مثال صادق آتی تھی دن کو مسلمان ہوتے تھے رات کو منافق قرآن کی اس آیت کے مطابق تو بی بی نے اسی آیت سے استدلال کیا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے استدلال کیا اور پھر فرمایا حل فیکم میں یہ آخر جملہ پڑھ رہا ہوں اور پھر مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھنی ہے ایک دو آیتیں اور پھر میں مسائب کی طرف آتا ہوں خطبے کو میں پورا نہیں کروں گا کیونکہ نہیں ہو سکتا اور ایک ایسے مقام پر چھوڑنا نہیں چاہتا کہ جہاں مطلب اور بات ناقص رہ جائے فرمایا حل فیکم تم میں سوائے اس کے کوئی ہے اچھا یہ اپنے ذہن میں بات رکھئے گا کہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ہم پر سے مطلب شیعوں پر نہیں غم حسین شیعوں کی میراس نہیں ہے غم حسین ہر انسان کی میراس ہے کہ جو انسانیت کا درد رکھتا ہو ہر کلمہ گو کی میراس اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سننی عالم دین اور کیا شیع سب کے سب مجلسے پڑھتے ہیں سب کے سب معلاء کا ذکر کرتے ہیں اور سب سے ذکر کو قبول کریں سننی بھی اگر ہوا ہے تو وہ اگر رسول خدا کو پرسا دے رہا ہے تو اس کی مجلس کو قبول کریں رسول خدا ہم بھی جو پرسا دے رہے ہیں غم گساری ہم دردی غم خاری کے اندر مرحلے پر ہیں ہمیں مجلس کو بھی قبول کریں تو مجلس پرسا داری ہے تازیت ہے اعلان کرنا ہے کہ حسین بن علی کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اس قتل پر فراموشی کی گرد آ کر نہ پڑ جائے اس لئے مسلسل یہ ذکر ہونا چاہیے بہرحال بی بی نے فرمایا حلفی کو تم میں سوائے اس کے کوئی ہے کس کے اس صدف نطف تم میں سوائے اس متکبر مغرور کے کوئی ہے جو اپنی خود اپنے موہ سے تعریف کرے ان نطف وہ لوگ جو انتہائی گھٹیاں ہیں نون تے فے اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ یہ لفظ عربی میں دسیوں جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے ایک لفظ سے بہت سارے لفظ نکالے جاتے ہیں ہر لفظ اپنے مقام پر جا کر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے بی بی یہاں پر صرف حقارت ادنا ہونا دناعت گھٹیا پن اور غلازت کی جانبی اشارہ فرما رہی ہیں حلفیکم اللہ صلف النطف تم میں سوائے اس کے کہ جو اپنے موں میں مٹھو اپنی خود ستائی کرے اپنے موں سے تعریف کرے اور نطف یعنی حقیق لوگوں تمہیں اندر سوائے اس کے علاوہ کوئی ہے یعنی یہ کوفے والوں سے جنابِ ذہنب صلی اللہ علیہ مخاطب ہے اشنف السدور تمہارے سینوں میں سوائے بغض اور کینے کے کچھ اور ہے یہ کس بغض کی بات کر رہی ہے جنابِ ذہنب یہ کس نفرت کی بات کر رہی ہے کون سا بغض اس وقت استعمال ہونا چاہیے یعنی بغض جو آلِ رسول کے ساتھ ہے بغض جو رسولِ خدا کے گھر والوں کے ساتھ ہیں جب یہ بتایا کہ ہم محمدِ مصطفیٰ کی اولاد ہیں تم نے محمدِ مصطفیٰ کی اولاد کو قتل کیا تو بغض بھی محمدِ مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی کربلا نام ہے آلِ مصطفیٰ کے ساتھ بغض کرنے کا اور جو گریہ کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں بغض نہیں ہے اب آگے بڑی بات ملقُ الْأِمَان غَمَزُ الْأَعْدَى تمہاری عادت یہ ہے کہ تم چاپلوسی کرتے ہو خوشحامت کرتے ہو جس طرح سے جو کنیزیں خریدی جاتی ہیں وہ اپنے مالک کی چاپلوسی اور خوشحامت کرتی ہیں کہ مالک ان سے خوش رہے غَمْزُ الْأَعْدَى یعنی تم دشمنوں کے اشارے ہو فساد کو سنیے گا بی بی کی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تم دشمن کے اشاروں پر چلتے ہو فرمایا غَمْزُ الْأَعْدَى تم دشمن کا اشارہ ہو تم وہ چاپلوسی ہو تملو خود ہو یہ جو میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا حسین ابن علی دین کو سمجھ کر آپ کو دین پہنچاتے ہیں آئیمہ نے خود دین کو سمجھا اچھی طرح سے آپ کو دیا غلط ہے آئیمہ نے دین کو نہیں سمجھا آئیمہ خود دین ہے بھائی یہ جو ہر جگہ پہ ہر آدمی نحجر بلاغہ کھول کے اپنے نظریات ماشاءاللہ سے عرشی خیالات کا اظہار کرنے لگتا ہے چار دن کسی عمام والے کے پیچھے بھومیں دن رات برباد کیا اور وہ بھی مدرس بن گیا میں ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر رب مولانا میرے والد ڈاکٹر تھے دادا ڈاکٹر خود با خود میں ڈاکٹر تو میرے والد مرجے تقلی میرے دادا میں بھی مرجے تقلی تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت بھرپور ایک چیز ہو رہی ہے کہاں جا رہے ہیں نحجر بلاغہ کے دسمت کون دے رہے ہیں بہت نہیں کوئی صاحب دے رہے ہیں تو اب وہ بچے نے بتایا مانو تو یہ بات تو غلط ہے پھر جو ہم کہتے ہیں کہ امام نے پہلے دین کو خود سمجھا پھر ہم کو سمجھایا تم دشمن کا اشارہ ہو تم دشمن کا اشارہ ہو جو کل میں نے کہا تھا حسین ابن الہی خود امر الہی ہے تم دشمن کا اشارہ ہو تمہاری یہ حیثیت ہے تمہاری یہ اوقات ہے اور پھر اس کے بعد جنب زینب کا جملہ دیکھئے کربلا کا تعرف کربلا کی بنیاد کربلا کی باؤنڈریز اور کربلا کا پھیلاو کربلا کا احاطہ کربلا کی توسیق کربلا کا ایکسٹینشن ایکسپینشن انبسات پھیلنا جہاں تک یہ جملہ آپ کو لے کے جائے وہاں تک جائیے کربلا کے سلسلے میں اس سے آگے جانے کا آپ کو حق نہیں ہے فرمایا اتدرون جانتے ہو ایے کبدن لرسول اللہ فریعتم و ایے دمن لہو صفقتم و ایے حرمتن لہو تحقتم و ایے کریمتن لہو ابرستم اتعجبون ان مطرت السماع و دمہ فرمایا تم جانتے بھی ہو کوفے والوں کہ تم نے کیا 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 کربلا میں کیا ہوا فرزند رسول قتل ہوئے کیوں قتل ہوئے بی بی نہیں بتا رہے ہیں اور کسی خدمے میں بی بی نے نہیں بتایا دیکھیں اگر آپ مسلسل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا حدیث بتائیے روایت بتائیے تو پھر آپ روایت کے مطابقی چلیے اور جو کربلا کی جو مثال دی تھی کھجور سے رتب سے خرمے سے شراب کشید کرنے کا اختیار نہیں ہے لانت خدا آ جائے گی خرمے سے سرکہ بنائیے خرمے کا رس بنائیے شیرہ نکالیے یہاں پر محدود کر دیا گیا اس سے آگے مت بڑھو اور اس سے آگے بڑھو بھی بڑھو گے بھی کیسے یہ فکر بشریت کی میراج ہے اس سے آگے کوئی منزل ہے ہی نہیں کونسی منزل فرمایا تم جانتے بھی ہو ایہ کبھی دن رسول اللہ فرائی تم کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے وَأَيَّ دَمِن لَهُ سَفَقْتُمْ تم جانتے بھی ہو تم نے رسول کے کس خون کو بہایا ہے وَأَيَّ قَرِيمَتِن لَهُ عَبْرَسْتُمْ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے گھرانے کی کن مستورات کو اس طرح سے مجمع عام سے گزار رہے ہو تم جانتے اتدرون تم جانتے ہو کہ اَيَّ حُرْمَتِن لَهُمْ تَحَقْتُمْ تم جانتے ہو تم نے رسول کی کس حرمت کو پامال کیا ہے رکھ جائیے توجہ کیجئے جو گریہ کر رہا کرے بالکل کرے میں نے کہا یہ مجلسوں میں تکلفات نہیں ہوتے یہ پابندی نہیں ہے جب گریہ ہے کیجئے مجلس ہے نام گریہ کا مجلس ہے نام پرسے کا مجلس نام ہے ازاداری کا مجلس نام ہے حضرت حجت کے زخمی دل کو مرحم فرام کرنے کا بی بی یہ نہیں کہہ رہی میرا بھائی آیا تھا اس لیے یہ کام کیا ہمارا خاندان یہ ہم چاہتے تھے فنہ کام کرنا کووے کی حکومت وہاں سے یہ ہے پورا سلسلہ بی بی فرمانی ہے تم جانتے ہو تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے جنب زینب ایک سوال ہے آپ کی خدمت سے یہ رسول خدا مدینہ میں تو کربنا میں تو تھے نہیں دس ہجری میں رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں پھر بی بی یہ کیوں کہہ رہی ہے تم جانتے ہو یہ تم نے رسول کے جگر کو پارا پارا کیا ہے تم جانتے ہو ایدہ ملہ سفقتم کہ تم نے کون سے رسول کا کون سا خون بھائی ہے خوب توجہ کیجئے گا آپ میری بات جملہ سنیے رسول کا کوئی غلام کیا ہے اتنے غلام تھے رسول کی اتنے صحابہ اکرام ہیں کوئی آئے آپ کے پاس صحابی رسول کا کوئی خادم نوکر آپ اس کی توہین کر دیں وہ کہہ میں رسول کا پیل آپ کہہ میں یہ نکل جاؤ تو یہ آپ نے صحابی کی توہین نہیں کیا رسول کی توہین کی ہے صحابی کی بھی توہین کی بھائی آپ نے اور رسول کی بھی توہین کی آپ نے سے مطلب آپ کو نہیں مثال بنا کر پیش کر رہا بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اب لوگ کہتے ہیں سرکار یہ ہمائیاں یہی کہا جاتا ہے جو اردو ہم نے سیکھی آپ سے مطلب یہ آپ کا لفظ بہت فائدہ دے دیتا ہے جس اردو میں جس گستردگی کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے اب آپ نے اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا اس صحابی کو نعوذ باللہ تو یہ اب آپ نے رسول کے صحابی کو قتل کیا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ آپ نے رسول کے بیٹے کو قتل کیا نعوذ باللہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے مطلب سماج معاشرہ ایک دفعہ رسول کا بیٹا ہے جناب ابراہیم جناب قاسم جناب طاہر کہ جو تینوں رسول کے بیٹے ہیں ان کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ من ظال کو قتل کر دے گناہ کبیرہ اس سے بڑھ جائے گا رسول کے اولاد ہے رسول کا خون رگوں میں لیکن یہ جو تینوں بیٹوں کے نام لیے یہ سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہیں بلکہ اب اگر معاشرہ سماج حسین ابن علی کے خون بہا ہے اب جناب زنب کے جملے کو سمجھئے تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کونسا خون بہایا ہے یعنی بی بی کا جملہ در حقیقت یہ ہے اگر تم رسول کے کسی مقرب صحابی کو قتل کرتے گناہ کبیرہ ہوتا جناب ابراہیم جناب تاہر جناب قاسم تینوں رسول کے فرزن تھے ان کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا رسول کے کسی خادم کو غلام کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا رسول کے ایلچی کو قاسد کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا اب یہ جو تم نے خون بہایا ہے یہ ان تمام خونوں سے ممتاز اور سرفراز ہے تم جانتے بھی ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے رسول کا خون بہایا تم جانتے بھی ہو تم نے رسول سے تعلق رکھنے والے کس کا خون بہایا سمجھئے بات کو اید من لہو سفقتن تم کیا سمجھتے ہو تعجب کرو گے اگر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو جائے تو کیا تم تعجب کرو گے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو اور وَمَا بَقَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاؤُ عَلَرْزُ وَمَا قَانُوا مُنزَرِينَ کہ جب یہ آیت قرآن میں آئی تفسیر تبری میں یہ روایت موجود ہے کہ عرب جب یہ کہتا تھا کہ یہ غم بڑا کٹھن ہے تو عرب یہ کہتا تھا کہ آسمان و زمین نے گریہ کیا لہٰذا جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تفسیر تبری کے الفاظ لما قتل حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو آسمان نے گریہ کیا وَبُقَعُ الْآسمان نے حُمرَتُو طَرَفِهَا آسمان کے اطراف کا لال ہو جانا سرخ ہو جانا یہ آسمان کے گریہ کی علامت ہے یہ تفسیر تبری کے جملے ہیں اللہ مہلی اور مجلسی نے نقل نہیں کیا شیخ توسی اور شیخ کلانی نہیں فرما رہے یہ تفسیر تبری کے جملے ہیں کہ جب حسین قتل ہوئے تو خداون تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ بڑی بڑی امتیں ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی لیکن ان پر آسمان و زمین نے گریہ نہیں کیا جنابِ یحییٰ کے بارے میں آیا یا حسین ابن علی کے بارے میں تو جنابِ زینب صلی اللہ علیہ فرما اور جا کر دیکھیں اب تاریخ شیعہ سنی مقاتل جو لکھے گئے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی تم حیرت کرو گے اگر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو جائے اور تم نے کس کو قتل کیا ہے اب میں بتاتی ہوں تم کو یہ میرا جمعہ ہے میں سمجھانے کیلئے کہ اب میں بتاتی ہوں تم کو تم نے کس کو قتل کیا ہے پہلے کیا کہا تم جانتے بھی ہو تم نے رسول کے گھرانے کے کس کا خون بہایا کوئی خون اس خون کے برابر نہیں ہو سکتا فرمایا تم اتدروم کون سے خون بہایا اب میں بتاتی ہوں کہ یہ وہ خون ہے کہ جو سلیل خاتم النبوہ جملے جو الفاظ جو ہیں نا یہ نہیں فرمایا خاتم النبیین فرمایا خاتم النبوہ نبوت کو جس نے ختم کر دیا یہ اس کے خون ہے جو تم نے بہایا اور پھر دوسرا جملہ رسالت کی معدن جہاں سے رسالت کو تم نکالتے تھے تم کو جہاں سے رسالت کو سمجھنا تھا تم نے اس کو قتل کیا تمہیں حق نہیں ہے اپنے دماغ اور ذہن کے مطابق رسالت کو سمجھنے کا حسین کے ذریعے آ کر سمجھو رسالت کی خدود کو حسین موین کریں گے کسی کو حق نہیں ہے وہ رسالت کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھے اور پھر کیا فرمایا معدن الرسالہ و سیدہ شباب احل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار کو تم نے قتل کیا جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا اب میرا جملہ یہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد جنت میں جانے کی عارضو بھی ہے پھر بی بی نے فرمایا اتعجبون حیرت کرو گے کیا حیرت کی جگہ نہیں ہے تم تعجب کرو گے جگہ ہے یہ کہ آسمان سے خون کی بارش ہو اور یاد رکھو آخرت کا عذاب بڑا زلت کرنے دینے والا ہے یعنی قاتل حسین قاتل اولاد رسول اللہ عذاب آخرت میں مبتلا ہوگا عذاب آخرت دردناک ہے تکلیف دے ہے سب کو عذاب ہوگا ہم سب کو خدا بحق سیدو شہدہ عذاب آخرت سے بچائے لیکن قاتل اولاد رسول اللہ جہاں درد جھیلے گا جہاں تکلیف کٹھن مراحل سے گزرے گا ناقابل بیان تکلیفوں سے گزرے گا وہاں زلت اور رسوائی بھی مقدر ٹھہرے گی یعنی اتنا گھٹیا ہے رسول کے اولاد کا قاتل کہ جہاں پر گھٹیا ترین لوگ ہوں گے وہاں بھی بے عبرو ہے ایک دورت پڑھیں محمد آل محمد اب یہ جو نکتہ میں نے کہا کیا کہا آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بی بی زینب کی بد دعا ہے یہ کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو یہ اب وقت نہیں ہے کل اس پر میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جبلہ کہ میں نے ایک چیز کو پیش کیا لیکن وقت نہیں بچا اور اب انشاءاللہ اس کو کل کی گفتگو میں اس پر انشاءاللہ گفتگو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی کہ کیا یہ بات کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے کل کوئی نہ آئے اور اس شبہ کو لے کر چلا جائے تو میں بہت آسانی کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ حسین ابن علی پر رونے والوں کو آپ شامل نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جب جناب زینب کو رہائی ملی تو آپ نے کیا کہا کہ ہمارے لئے گھر خالی کر کے دو جہاں پر ہم اپنے عزیزوں پر روئیں اور وہاں تین دن تک گریہ ہوا لہٰذا حسین پر گریہ دو طرح کا ہے ایک وہ گریہ جو اس بات پر کہ جو جناب زینب نے موین کیا تم نے دھوکہ کیا ہے تم قصوروار ہو تم خلاف تم نے غلط کام کیا اور ایک وہ کہ جو حسین پر گریہ ہو کہ جو بی بیوں نے کیا اور اگر ہر شخص جو حسین ابن علی پر رو رہا ہے آپ کہیں کہ یہ جناب زینب کی بددعہ ہے تو بی بیاں خود ایک سال تک گریہ کرتی رہیں حسول خدا نے گریہ کیا جناب ام سلمہ نے گریہ کیا اصحاب نے گریہ کیا اور گریہ کی فضیلت پر امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے جو چیز دکھی برے صغیر کے سنی شیعہ بزرگ علماء صوفیہ درویش متصوفہ عرفہ سب گریہ کرتے رہے یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے یہی سے کہ ایک وہ کہ جو دھوکہ کرے اور اس کے دل میں کچھ ہو مو پر کچھ ہو اور ایک وہ جو محبت کے ساتھ حسین پر گریہ کرے اور اس گریہ کی جو راستے کو معین فرمایا حضرت امام رضا علیہ السلام نے آپ اس بات کو سن لیجئے اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھئے آپ شمر بھی کیا تھا کربلا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ گریہ کر رہے ہیں گریہ تو لشکر یزید نے کیا تھا یہ جو مجمع یہاں بیٹھ کے گریہ کرتا ہے مجلس اعظامے یہ حسین کی مودت اور محبت میں گریہ کرتا ہے دھوکہ اس نے دیا تھا یا انہوں نے دیا تھا یہ مودت اور محبت کے ساتھ گریہ کرتا ہے اگر گریہ کرنے والوں کی تعریف نہ ہوتی جو آئیمن ہے ہمارے دھیروں روایتیں بیان کی اگر گریہ مودت اور محبت حسین کے ساتھ ہو تو یہ متصل کرتا ہے رسول خدا کے ساتھ لیکن اگر گریہ ان لوگوں کا ہو یہ ان لوگوں کی خاص بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہمانی قضیہ خارجیہ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے دل میں نفاق تھا میں کیسے سمجھاؤں کس طرح سے سمجھاؤں سورہ منافقون کی آیت یہ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب دیکھو اور کہیں کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم پروردگار جانتا ہے کہ محمد تم خدا کے رسول ہو منافقین آکے کہہ رہے ہیں نشدو رسول خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو واللہ یشدو ان المنافقین اللہ قاذبون اور خدا یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں پروردگار سمجھ میں نہیں آیا یہ محمد رسول اللہ کہنا اچھا ہے یا برا ہے یہ منافقین وہی تو جملہ کہہ رہے ہیں جو تجھے پتا ہے تو جملہ کہنا ظاہری عمل میار نہیں ہے سرکار یہ گمراہی کی باتوں کی طرح مجھا یہ آپ کے کربلا میں شمر بھی تھا تو کربلا میں بی بی زینب بھی تو تھی کربلا میں جناب سید سجاد بھی تو تھے لہٰذا ظاہری عمل اگر مطابقت رکھتا ہو تو باطنی عمل کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خدا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پروردگار یہ تو سچ بول رہے ہیں جھوٹ ہے کہاں پر ان کے دل میں لہٰذا ظاہری جملہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حقیقت باطنی ہے کہ جھوٹے ہیں دل میں اس حقیدے کو نہیں مانتے آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہے دل میں مودت رکھ کر آنسو بہنا اور ہے آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مودت رکھ کر آنسو بہاتے ہیں آپ کہتے ہیں لان اللہ امتن سمیاد بزالک فرضیت پہ لانت ہو ان پر کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور اس پر راضی رہے اگر سرکار آپ یہ کہیں کہ یہ جو مجمع بیٹھتا ہے اکمہ سٹریس لے لیتے ہیں کہ سرکار دیکھئے چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں نعوذ باللہ ہم جناب زینب کی بددعا کا نتیجہ ہیں قتل تو ہوا مولا حسین کا جی ہوا غلط ہوا کہ صحیح ہوا غلط ہوا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط کام کرنا آپ لانت کیجئے قاتل حسین پر آپ لانت کیجئے کس نے منع کیا ہے مسئلہ یہ ہے لان اللہ لہذا اگر جناب زینب ایک ظاہری عمل کو دیکھ کر مضمت کر رہی ہیں تو خود بھی تو گریہ فرمائیں گی خود بھی تو ازاداری کریں گی یعنی ازاداری حسین ابن علی کی مودد پہلی چیز دوسری چیز قاتلان ہے حسین ابن علی سے نفرت بغض اور اظہار بیزاری اور برات اگر یہ چیز موجود ہے گریہ قابل قبول ہے گریہ اپنا اثر رکھے گا گریہ کے لئے شرائط ہیں حج میں تواف میں آپ کہیے آپ بات نہیں کر سکتے آپ پانی نہیں پی سکتے کیونکہ نماز میں آپ روزے میں آپ پانی نہیں پیتے آپ کہیں گے ساکر روزے کی الگ شرائط ہیں حج کی الگ اچھا احرام بان کے جا رہے ہیں آپ نے کہا احرام بان کے واجب کو باتا ہے اللہ خوشبو لگا لیے آپ نے اور کنگی ونگی کی بڑی اچھی طرح سے صاحب ایک کے بعد ایک حرام کام کیا کئی بکرے آگئے تو یہ تو نماز سے پہلے حکم مولانا کہ کنگا ونگا کر کے جائیے خوشبو لگا کے سرکار یہ حج ہے تمام عبادتوں میں ادھر کی شرط ادھر نہیں جا سکتی ادھر کی ادھر نہیں آسکتی لہذا شرط اب یہ شخص جو ازادار یہاں پر موجود ہے یہ صبح کو جاتا نماز نہیں پڑتا تو بہت سے حاجی بھی ہیں واپس آ کر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں مبارک بات دینے مت جائے کیجئے للکتے ہوئے لپکتے ہوئے اس میں ازاداری کیا قصور ازادار کیا کیا قصور جمعہ کی نمازوں میں الحمدللہ سب کے سب فرزندان توحیر ہوتے ہیں اور سب باہر نکل کر تو پھر ہمائیں جو ملک میں دفتروں میں سڑک پہ ہو رہا ہے یہ فرشتہ آ کر نعوذ باللہ کر رہے ہیں کیا یہ سارے وہ حاجی ہیں نمازی ہیں ہم آپ ہی جیسے لوگ ہیں تو وہاں تو آپ ننی کا کچھ فائدہ نہیں ہے ایسی نماز جمعہ کا آپ آپ وہاں نہیں کہتے ہیں جملہ پورا ہونے دیجئے آپ وہاں نہیں کہتے ہیں کچھ فائدہ نہیں آپ کہتے ہیں نماز پڑھئے روزہ رکھئے شاید یہ روزہ آپ کو راہ راست پڑھ لے آئے تو عبادتوں میں ایک کی شرط دوسری جگہ نہیں جایا کرتی یہاں پر قز دیئے ہے کہ پرسہ داری یہاں پر قز دیئے ہے کہ ہم آنسوب آئیں گے حسین کی یاد میں ہم یہاں پر یہ مودت ہے حسین ابن علی سے تو گناہ گار ہاں ہیں ماسوم تو آپ بھی نہیں ہیں جو ایک قطار لگا رہے ہیں گریے کے ساتھ لمبی چوڑی بہرحال بات کہیں اور چلیا ہے کہ کل میں نے ابھی سردس اجالتاً اجلت میں جواب دے دیا کہ صاحب اگر ہم جناب زینب کی بد دعاں ہیں تو سرکار آپ دعاں ہیں دختر رسول کی دختر گرامی رسول کی آپ دعاں ہیں تو آپ لانت کرنا شروع کیجئے حسین کے قاتلوں پر آپ کم از کم سورہ یاسین پڑھ کے روزانہ ہدیعہ کر دیا کیجئے فاتحہ پڑھ لیجئے شہدہ کربلا پر تو ہم ڈڑتے ہیں کہ شہدہ کربلا کا ذکر گھروں میں نہ آئے اگرچہ ایک الہم ہدیعہ کر کے نہ آئے کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ شہدہ کربلا کا ذکر اگر گھروں میں آ گیا تو یہ مسئیبت بن جائے گی لہٰذا جن جن گھروں میں شہدہ کربلا کا تذکرہ ہے وہ رسول خدا کے خانوادے سے محبت کرتے ہیں تو آپ گھوم پھر کے بات آ رہی ہے خانوادہ رسالت کی گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آئے تطہیر پر گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آئے مودد پر گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آئے مباحلہ پر یعنی کربلا سلسلہ سارا یہ ہے کہ آل رسول کو پہچانو محبت کو پہچانو پالان شطر پر اٹھارہ زلحج کو چنچلاتی دھوپ میں کیا ہوا اس کو پہچانو کافلہ جب پہنچا کوفے میں تو جناب زنب سلام اللہ علیہ کو ان بی بیوں اس سب کو داخل کیا گیا اور مختصر مسائب بس ہم بہت آگے نکل چکے ہیں یعنی کسی حد تک تو کوشش کروں گا مختصر ایک ذکر ہو جائے بی بی کا اور پھر اس کے بعد جب دربار میں لائیا گیا تو امیر مومین کے ایک صحابی تھا اس دربار میں موجود جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی ایک آنکھ اس کی جمل میں ضائع ہوئی تھی اور دوسری سفین میں اس کی آنکھ اپنی گمہ بیٹھا تھا بچھا رہا ہے یہ صحابی دربار میں موجود تھا کیونکہ بنو عزد کا یہ بہت بڑا موتبر سردار تھا متقی تھا عبادت گزار تھا رسول کا صحابی جنب امیر کا صحابی ایک دفعہ یہ دربار میں بیٹھا تھا ذرا شورغل ہوا دربار میں اور اس کے بعد رسن بستا رسول کی بیٹیوں کو دربار میں لائے گیا عباد اللہ نے ایک دفعہ جنب زینب سے گفتگو کرنی چاہیی جنب زینب نے بڑے وقار اور جلال کے ساتھ عباد اللہ کی باتوں کا جواب نہیں دیا لیکن جب گفتگو حس سے آگے بڑھی تو ایک دفعہ جنب زینب نے گفتگو فرمانی شروع کی جوجو جنب زینب نے الفاظ کا انتخاب کیا خطبہ دیا تو یہ صحابی جو امیر مومین کا تھا عبداللہ ابن عفیف حزدی ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا ایک سٹھ ہجری کا واقعہ جنب امیر چالیس ہجری میں شہید ہو گئے اکیس برس کے بعد تقریباً یہ صحابی بیٹھا ہے دربار عباد اللہ ابن زیاد میں تو گھبرا کے کھڑا ہوا کہنا کہ یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے یہ علی دربار میں کیا کر رہے ہیں یہ علی مرتضی دربار میں کیا کر رہے ہیں جواب دیا یہ علی نہیں ہے کہا کہ الفاظ علی کے انداز علی کے تیور علی کے یہ علی ابن عبی طالب کتنا خطبہ کون دے رہا ہے کہا یہ علی نہیں ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہوا اور پوچھا یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے کہا کہ تجھے نہیں پتا ہم نے علی کے بیٹوں کو قتل کیا پوتوں اور نوازوں کو قتل کیا اب علی کی بیٹیوں اور بہووں کو قہدی بنا کر لائے ایک دفعہ کھڑا ہوا مولا کا صحابی عبید اللہ معلوم کو مخاطب کر کے کہا لعن اللہ علیک وعلا من واللات لعنت تجھ پر اور جس نے تجھے گورنر پر آیا اس پر لعنت یہ تُو نے خانوادن دبوت کے ساتھ کیا کیا جلالت کا حکم دیا اس نے ہم پر لعنت کی اس نے یزید پر لعنت کی اسے فوراں قتل کرو جلالت تلوار کھیچ کر آگے بڑھا دربار میں بنو عزد کے لوگ کافی موجود تھے تین سو کے قریب لوگ موجود تھے بنو عزد کے ایک دفعہ تین سو تلوار نیام سے نکلی کہا عبید اللہ امیر دیکھ یہ رسول کا صحابی ہے یہ نماز گزار ہے یہ باریش ہے متقی ہے عابد و زاہد ہے اج آپ کو سلامت رکھے خدا آپ بغیر جملہ کے سمجھئے میں جملہ نہیں پڑھوں گا میں کہوں گا آج رکھ اللہ یا بقیت اللہ یا آپ کے بابا کا غلام اور یا دخدر رسول کوئی نہیں جو مدد کر سکے رسل بستا خود پا دے رہا اللہ زلائے ہیں لزاگہ اور اری USA اور اریمال طابعہ ببنائے ہیں بہمد و آل محمد اور سلامت اور محمد اور محمد اور اریمال اور ایمال اور ایمال اور ایمال اور ایمال اور ایمال پروردگار ہم سے اس حضرداری کو قبول فرما جو لوگ موجود ہیں بات میں دیکھیں گے ابھی دیکھ رہے ہیں اس امام بارے کے انتظامیہ جنہوں نے مجلس بانیان مجالس جس طرح سے زحمت کی جس طرح سے جس جس نے حصہ لیا اس حضرداری میں پروردگار اس پرسے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سر فراز فرما ان کے دل سے ہر دکھ و دور فرما ہر خوشی عطا فرما ہمیں ان کے انسار و عوان میں شامل فرما ان کے زہور میں تعجیل فرما مجھ سے آپ سے جن جن لوگوں سے جتنے لوگوں نے بھی یہ جو آج کل بیماریاں چڑھ رہیں گے مخصوص نہیں جو وبا ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھ سے آپ سے سب سے جہاں جہاں درخواست کی گئی ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دعا کروائی جائیں ان کے لئے ان سب کی نیت کر کے پر پر دکھا جس مشکل میں جو گرفتار ہے جناب زینب کی مشکلات کے صدقے میں اس کی مشکلات کو دور فرما جلدہ زیادہ شفاق کامل عاجل انائل فرما ہمیں حضرت کے انسار و عوان میں شامل فرما مولا کے زہور میں تعجیل فرما دعاوں کی قبولیت کے لئے بلان آفات سے درود بھیج دی